سبحان اللہ والحمدللہ بیشتر کو خود اسلام کا پتہ نہیں اور ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ ذاکر نائک کیسا ہے میں نے کہا صحیح نہیں ہے تو مجھے کہا کیوں میں نے کہا آپ کے خیال میں صحیح ہے اس نے کہا ہاں میں نے کہا پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں مجھ سے تو آپ نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ مولانا صلیم اللہ خان صاحب کیسے آدمی ہیں مولانا تقی عثمانی صاحب کیسے آدمی ہیں جو اہل حق ہے اور بہتر لوگ ہے تو ان کا تو نہیں پوچھتے پوچھنا دلیل ہے کہ آپ کو بھی کچھ کٹکا ہے تو کہنے لگا کہ ایک تو لباس ٹھیک نہیں ہے اور دوسرا گلے میں ٹائی بننی رہی ہے میں نے کہا ایک بات بتاتا ہوں برا نہ ماننا کہ یہ ان کی دیانتداری ہے اور آپ کا اندھا بنے ان کی دیانتداری ہے کہ وہ دکھانا چاہتے کہ میں مغرب کا ایجنٹ ہوں میں یہود اور نصارہ کا ذر خرید ہوں کام ان کا کر رہا ہوں قرآن سے زیادہ بابل پڑھ سناتا ہوں ان کی کتابیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہوں قرآن والے تو ہے وہ پکڑ لیں گے بابل کا کوئی ہے اناجیل کا کوئی بھی نہیں کوئی دنیا کا بادری انجیل کا ماہر نہیں وہ منسوخ کتابیں ہیں متروک ہو چکی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اور قرآن کے نزول پر توریز زبور انجیل و سہائف سب کے سب ختم ان کی کوئی حقیقت باقی نہیں تو جب آپ خود مطمئن نہیں ہیں ان کے ظاہر آمال اور شبیح سے ظاہر ہے دین تو اہل دین سے سیکھا جاتا ہے ڈاکٹر نائک شلوار قمیز پر انہیں شروع کرتے تھے تو کیا آپ اس کو صحیح عالم مان لیں گا ارگز نہیں وہ غلط ہے وہ غلط ہی رہے گا شلوار قمیز نہیں اگر وہ عجرِ اسوات اور قعبے کے درمیان میں کڑا ہو جائے تب بھی کہوں گا کہ زندگی کو اور بے دین ہے دشمنِ خدا اور رسولِ تا وقت ہے کہ وہ غلط عقائد سے توبہ نہ کرے لباس کی وجہ سے کسی کو لباس کی حد تک غلط کہا جائے گا ذاکر نائک قرآن بغیر وضوع بغیر غصل کے اٹھانے کا قائل ہے یہ اسلامی عقیدے کے خلاف ورزی ہے وہ عمد کو تین طلاق کے بعد دوبان و نجو کا کہتے ہیں بغیر حلال شریع کے اور عمر بر زنا کروانے کی تلقید کر رہا ہے وہ یہود اور بے دینوں کا ذر خرید غلام ہے عالمی جھنٹ ہے یہود و نسوارہ کا اس لئے وہ ان کی کتابوں کے حوالے زیادہ دیتا ہے جہاں یہ دب معذرت کے ساتھ مصطف غیر مقلل بخاری میں عورتوں کی نماز کا طریقہ غلط طور پر نکھاتے ہیں عورتوں کی نماز کا طریقہ بخاری کی کسی کتاب میں بھی بتا دے عورتوں کی نماز کا طریقہ سننِ مراسیلِ عبو دعود میں ہیں ام الممینین عورتِ عائشہ عورتوں کو سمجھاتی تھی بخاری شریف میں وہ واقعہ جس میں ام دردائے سورہ نماز میں بیٹھتی تھی اور وہ مردوں کی طرح بیٹھتی تھی گویا ہے کہ عورتوں کا طریقہ اور ہے مردوں کا سبحان اللہ والحمدللہ